موسیقی اللہ اول کا مہینہ چل رہا ہے آیت مقدسہ اب حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جیسے میں اللہ کریم مومنوں پر احسان بطلا رہے ہیں اللہ کریم نے انسانیت کے اوپر بڑے بڑے احسان فرمائے انسانیت کی خدمت کے لئے آسمان بنایا چاند بنایا سورج بنائے زمین بنائی تمام چیزیں انسان کی فائدہ کے لئے انسان کی خدمت کے لئے بنائیں لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ کریم نے احسان نہیں جتلایا لیکن اللہ کریم کے خزانہ کے اندر ایک ایسا محبوب ہیرہ ایک ایسی قیمتی ہستی تھی جب اللہ نے وہ امت میں اپنی مخلوق میں ممعوض فرمائی تو پھر احسان جتلایا یعنی کہ اتنے اتنے میں نے انعامات کیا اتنے اتنے احسان کیا میں احسان نہیں جتلا تھا لیکن میرے خزانے میں سب سے قیمتی چیز میرا مصطفیٰ ہے میرے خزانے میں سب سے قیمتی میرا احسان میرا محمد ہے جو میں نے تم میں ممعوض فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین ایز بعصفیم رسولہ اللہ کریم نے مومن پر احسان فرمایا جس میں آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ممعوض فرمایا ماہ ربی الول میں آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت ہوئی ربی کہتے ہیں بہار کو اول من پہلی یقین جانے آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ جی تو رہے تھے لوگ زندگی تو گزار رہے تھے لیکن اس انداز میں جس انداز میں اب جی رہے ہیں یہ آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو جینے کا مز آیا جینے کا ڈھنگ آیا ایسا ڈھنگ پہلے نہیں تھا پہلے لوگوں کی منڈیاں لگتی تھی عورتیں بکتی تھی شراب خانے عام تھے زندہ بچیوں کو درگور کر دیئے جاتا تھا اور غلاموں کی کوئی حسیت نہیں انسان کی حسیت ہی نہیں تھی پہ جس کی لاتھی تھی اس کی بہنس تھی جس کا بادشاہت تھی جس کا وڈیرہ شاہی تھی جو بادشاہت تھا جو بھی تھا اسی لئے اپنے صداری جمعی ہوئی تھی صداروں نے اپنا کام کرتے تھے لیکن جو فقیر تھے وہ فقیر تھے جو غریب تھے وہ غریب تھے لیکن آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بہار بن کر کے آئے جو سمجھئے کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے ہزاروں سال گزر گئے لیکن وہ بہاریں نہیں تھی اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پر ربیو الابل یعنی پہلی بہار ایسی بہار دیکھیں گے دنیا میں جو قیامت تک جاری رہے گی غلام کو غلامت سے نجات ملی قید سے نجات ملی عورت کو ازادی ملی بچیوں کو زندہ درگو کر محبت ملی یعنی ہر لحاظ سے امت کو انسانوں کو اللہ کی مخلوق کو اللہ پاک پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ازادی نصیب ہو گئی اس سے بڑے حسان کون ہو سکتا ہے اور آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوض فرمایا تو ختم نبوت کا تاج پہنا کر مبعوض فرمایا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ وسلم کا جسد گھارے میں تھا مٹی اور پانی میں تھا دوسرے مقام پر فرمایا جب جناب آدم علیہ وسلم کا بھی جسم پڑا تھا روح نہیں ڈالی گئی تھی اس طرح میں نبی تھا یہ عزاز ہے یہ شان ہے پاک پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسا نبی اطاق فرمایا پہلے جتنی امتیں جتنی امتیں تھی اگر کوئی بندہ چوری کرتا تھا تو صبح ماتھے کو بھر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے چوری کیا کوئی زناہ کرتا تھا تو اس کے ماتھے پہ لکھا جا چکا ہوتا صبح تک کہ اس نے جناہ کیا یعنی ہر گناہ لکھا جاتا تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا لیکن فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ایک نظم و ضبط ملا زندگی کے ایک اسائش ملی زندگی کے ایک طریقہ کار ملا جینے کے ڈنگ ملا یعقی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا اور میں نے حدیث پاک پڑھی جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ کا نبی علیہ السلام کی زبان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتی تب تک محبوب علیہ وسلم نہیں بولتے تھے جا تو اللہ کا حکم نہ آجائے ویسے تو سائی دنیا اللہ کے حکم سے بولتی ہے لیکن پیغمبر علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے پہلے اطلاع دی جاتی تھی یہ بات کیجئے تو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا الہی کیوں نہیں مومن ہو سکتا احدکم حتی اکونا حب علیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمائین اس حدیث پاک کے اندر آقر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میعار قیم کر دیا گیا کہ فخر دو عالم سے محبت کرنی ہے تو اپنے امہ ابا سے بڑھ کے کرنی ہے حضور سے محبت کرنی ہے اپنی اولاد سے بڑھ کے کرنی ہے حضور سے محبت کرنی ہے اپنی جیداد سے بڑھ کے کرنی ہے حضور سے محبت کرنی ہے اپنی بہن بھائیوں سے بڑھ کے کرنی ہے حتیٰ کہ سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے نفس ہوتا ہے فرمایا اپنے نفس سے بھی زیادہ پاک پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لاؤگے تب ایمان غالبا ہوگی اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے ایمان یقیناً کمزور ہے ہم اولاد کی محبت کو آگے رکھتے ہیں محبوب کی محبت کو پیچھے رکھتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کی محبت کو آگے رکھتے ہیں اور فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو پیچھے رکھتے ہیں اس لیے ایمان کا تقاضی ہے ایمان یہ کہتا ہے پاک پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یہ کہتا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ کنات کی ہر چیز سے زیادہ آمنہ کے لار سے محبت کی جائے اللہ کریم ہم سب کو آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی پکی ٹھکی محبت دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے دنیا میں اللہ آقے علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے آخرت میں ساتھ بھی نصیب فرمائے اور محبوب علیہ وسلم بھی شفاعت بھی نصیب فرمائے وما آلینہ اللہ علیہ وسلم